اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکنگ وی گروپ آف سکوز کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید پیارے بچوں آج ہم جماع سیون کی کتاب اردو کے سبق نمبر اکیس معاشرہ ایک زنجیر اور اس کے الفاظ مائنوں کو پڑھیں گے تو اگر سٹوڈنز آپ اپنے سبق معاشرہ ایک زنجیر کے تدریسی مقاصد کو دیکھیں تو ہمارا پہلا جو تدریسی مقاصد وہ یہ ہے کہ مجودہ دور میں اثار کی ضرورت اور اہمیت سے ہم اگاہی حاصل کریں گے لیکن اس سبق سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اثار کے کیا معنی ہے کسی نیک مقصد پر اپنی خواہش یا مفات کو تاج دینا یعنی کہ چھوڑ دینا اثار کہلاتا ہے یعنی کہ کسی بھی نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کی دوسرے کی مدد کرنا دوسرا جو ہمارا تدریسی مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ معاملات حیات پر اثار کا عمل دخل جان سکیں گے یعنی دیکھیں گے کہ جب ہم اثار کرتے ہیں تو اس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پر ہیں تو ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم پیدل چلنے والوں بزرگو اور خواتین کی ترجیحات کا خیال رکھیں جیسے کہ وہ پیدل چل رہے ہیں تو ہم ان کے سرک کروا دیں اگر ان کو کم نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس گاڑی یا بائی سیکل ہے تو ہم انہیں اپنی گاڑی پر بٹھا کے ان کے منزل تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح اگر دوسرا پہلو جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے سیگرڈ نوشی یعنی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سرم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سیگرڈ کے ذریعے کس طرح اپنے محول کو گندہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ویسے بھی ہماری ہیلت پر اور ہمارے محول دونوں پر بہت سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیگرڈ نوشی کو بھی کر کے اپنے محول کو صاف کریں اور اسی طرح ایک استعمالی اثار کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا کہ جب ہمارے ملک کا جو امیر طبقہ ہے یہ امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں اور ناداروں کے لیے مقتصد کر دیں اور وہ بھی اس طرح سے دیں کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور ان کی ضروریات زندگی کا ہم خیال رکھ سکیں اور یہ ہمارے اسلام پوائنٹو ویو سے ممکن ہے کہ ہم زکاة کی اہمیت کو بھی جانے جس سے ہم اپنے ملک میں سار کے تمام پہلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشر کو ایک زنجیر کی مانت مضبوط کر سکیں تو یہ سبق آپ کے ڈائری پہ بھی دیا گیا ہے جس میں ہم الفاظ معنی لکھے گئے ہیں ان الفاظ معنی کو بھی آپ یاد کریں گے جیسے آپ پہلا دیکھیں تو زریعہ معاشر یعنی کے روزی کمانے کا زریعہ اور آخری ہمارا پبلک یعنی کے عوام ان الفاظ معنی کو آپ اس طرح سے چار کولم بنا کر اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور ساتھ ساتھ اس سبقی تین تری ٹائم آپ لوگ ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی الفاظ معنی کو یاد بھی کریں گے شکریہ